قیمتی لمحے جو دس دن ہوتے ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دس دنوں کے قسم بکھائی فجر کی نماز کی اور دس دنوں کی اکثر مفسرین نے کہتے ہیں کہ اس دس راتوں سے مراد جلجہ کے پہلے دس دن ہیں اور دنوں میں سب سے افضل دن یہ دس دن ہیں اللہ نے قسم بھی اٹھائی ہے حتیٰ کہ رمضان کے جو دن ہیں دن یعنی جو سورج نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ جو وقفہ ہے دن جسے کہا جاتا ہے دے جسے کہتے ہیں تو رمضان کے دے سے بھی افضل جلجہ کے دس دن ہیں کیوں اس لئے کہ ان دس دنوں میں ایسے سے عامال ہیں جو رمضان میں نہیں ہو سکتے ہیں رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے قرآن مجید تلاوٹ کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے قرآن مجید کی تلاوٹ کرتا ہے لیکن حج نہیں کر سکتا ہے لیکن ان دس دنوں میں انسان جو روزہ بھی رکھ سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوٹ بھی کر سکتا ہے زکاة بھی رکھ سکتا ہے صدقہ بھی دے سکتا ہے اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے ایکسٹرا کیا ہے اسلام کا جو ایک اہم رکن ہے حج وہ ادا کر سکتا ہے یہاں پر آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ان دس دنوں میں حاجی کیا کرے گا جائے سے بات ہے حج جو بہت اہم عبادت ہے اسلام کے پانچوں رکن میں سے اہم رکن ہے ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے پاس زادرہ ہو حج کرنا واجب ہے ایسے شخص کے لئے جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اسے حج کر رہا حج قرآن کر رہا حج افراد کر رہا حج تمتو کر رہا وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بہران وہ حج کرے گا تو حج جو ایک عبادت ہے سنت کے مطابق ادا کرنی ہے قرآنی ہے منا میں قیام کرنا ہے عرفہ میں قیام کرنا ہے عرفہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے اور جن بہت سارے لوگوں کو جانم سے آزاد کرتا ہے یہ حاجیوں کے لئے چونکہ وہ عرفہ پہنچ چکے ہیں وہاں پر دعا کریں گے نان حاجیوں کے لئے الگ جو ہے حکامات ہیں تو حاجیوں کے لئے حسد علجہ کا سب سے اہم عمل مناسق حج کی ادائیگی ہے مناسق حج کی ادائیگی ہے جو شروع ہوتے ہیں یوم ترویہ سے جو آٹھ زلجہ کو لوگ مکہ سے منا کی طرف جاتے ہیں پھر نو زلجہ کو عرفہ میں قیام کرتے ہیں پھر نو زلجہ کو سورج کے غروب بنانے کے بعد پھر دوبارہ جو میں منا اوپس آتے ہیں منا میں تین دن قیام کرتے ہیں کنکری مارتے ہیں جمعات کو جو کنکری مارتی ہے سارے عمال جو ہے حاجیوں کے لئے ہیں جس کی بڑی فضیلت ہے کہ کس طرح کنکری ماری جائے وہ سارے مناسق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا خضو انی مناسقی کم تم مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو تو حاجیوں کے لئے سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبارت کرے حج میں اور اللہ کے گھر کی زیارت کرے تواف کرے کسرت سے جو ہے نماز پڑے اللہ سے گرگڑائے دعا مانگے اور خصوصاً عرفہ کے دن کو جس دن اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ عرفہ کا وقوفی حج ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا تو یہ بڑی اہم عبارت ہے جو عبارت حجیوں کے لئے ضروری ہے جزاک اللہ خیر شیخ آپ کا وقت دینے کے لئے اور آپ کا بھی خیمتی وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہمارے اس پروگرام میں خیمتی علم ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں